بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مم ذَلِكَ الْكِتَابُ هُدْ لَعْرَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ہر قسم دی حمد و سناء بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذاتِ اقدس آلہ واسطے اور تمام قسم کے جیز درد و سلام آقید و جہاں سرورِ قینات والیِ بتحا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس و آلہ واسطے معزز سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات تُسی کافی دیر تُو علماء دے خطابات سماعت فرما رہے ہو اور میرے تُباد انشاءاللہ خطابہ اپنے اپنے انداز دے اندر خطابات فرمان گے میں تُسا حضراتِ سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی دو مقام تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ احکم الحاکمین دی ذاتِ سامنے دعا ہے کہ اللہ میں گناہگارنوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنن سنان تُباد میرے سمیت سنو سارے ساتھیانوں اندتِ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ عمل سے بڑھتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری موزد سامین آج اس دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے مجھے مقام مل جائے مجھے مرتبہ مل جائے مجھے عہدہ مل جائے لیکن عزت مقام اور مرتبہ کہاں سے ملے یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے عہدوں میں عزت ملے یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت تب ملے گی جب میرے پاس روپیہ پیسہ ہوگا یہ سوچتا ہے کہ مجھے عزت اس وقت ملے گی جب میرے پاس دنیا کی دولت ہوگی یہ سمجھتا ہے مجھے عزت اس وقت ملے گی جب میرے پاس گاڑی ہوگی یہ سمتا ہے مجھے عزت اس وقت ملے گی جب میرے پاکس بینک بیلس کوٹھی بنگلہ ہوگا نہیں میرے بھائیوں عزت کا میار اللہ نے یہ نہیں بنایا عزت کا میار اللہ نے یہ نہیں بتایا فرمایا اگر تم چاہتے ہو تم میں سے بہترین عزت والے جو لوگ ہیں وہ تقوی والے لوگ ہیں اگر اللہ کے قرآن نے کسی کو عزت کا میار بنایا ہے تو تقوی کو بنایا ہے اللہ کے ڈر کو عزت کا میار بنایا ہے اللہ سے ڈرنے کا نام عزت والا بندہ جو ہے آؤ میں تقوی والے متقین لوگ کون ہیں کون اللہ سے ڈرتے ہیں آج میں کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں بزرگ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں ادھر میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں ہر بندہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کا یہ اقرار ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ہم تقویے والے ہیں لیکن قرآن نے اس کے کچھ اصول بتائے ہیں کچھ قوانین بتائے ہیں نشانیاں بتائی ہیں متقین کون لوگ ہیں فرمایا ذالک الكتاب لا ریب فیہ دل المتقین یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں یہ ہدایت ہے کن کے لئے متقین کے لئے اے اللہ یہاں تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے میں متقین ہوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تقویے والا ہوں میں بھریزگار ہوں کون متقین ہیں فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ آو نشانیاں نوٹ کرو دیکھو اپنے اپنے گیرے بانوں میں جھان کر کون ہے متقین پہلی علامت متقین کی فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں غیب پر ایمان اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں آج کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں دھگا بازیاں کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کی ذات کا وجود نہیں ہے یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے یہ نظام خود چل رہا ہے میں کہہ تو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا آپ نے دیکھا擊 ایمان لدنوں beast toutes کچھ محسوس ہے اللہ不行 دین کو رات کے اندر تبدیل کرنے والا رات کو دین کی اندر تبدیل کرنے والا ٹٰaud دے Katherine القited یہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے یہ وہ ذات ہے یہ ہمیشہ شہی ہے عزل سے ہے عبد تک رہے گا محترم بھائیو پہلی چیز ہے غیب پر ایمان لے کر آنا متقین کی نشانیوں میں سے غیب پر ایمان لانا اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان لے کر آنا فرشتے بھی غیب ہیں ہم نے دیکھے نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں فرشتوں کو اللہ نے نظامِ کہنات چلانے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری پر منصب دیا ہوا ہے تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی غیب کے ایمان کے اندر آتا ہے دوسرا فرمایا وقت بہت مخصر ہے میں اختصار کے ساتھ چھے علامات بیان کروں گا متقین کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میں متقین ہوں ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں ہر بندہ کہتا ہے میں بھریزگار ہوں میں چھے نشانیاں بیان کروں گا جس کی اندر وہ چھے نشانیاں ہیں اس کو قرآن نے متقین کی صحب میں کھڑا کیا اللہزین یؤمنون بالغیب پہلا غیب پر ایمان لے کر آنا وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً پہلا غیب پر ایمان لے کر آنا کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا اسلام کو قبول کیا غیب پر ایمان لے آیا اس کے بعد سب شکر پہلی چیز کس پر لازم ہے تو وہ نماز کا قیم کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں اگر زیادہ کیا تو جمعہ والے دن چلا گیا جمعہ ادا کر لیا ہمارا حق ادا ہو گیا اگر اتنا ہی آسان دین ہوتا صرف اتنا سا ہی کام ہوتا کہ کلمہ پڑھنے سے گزارا چل جانا ہوتا تو کوئی بھی کافر قریش کا جو کافر تھا مت کہہ کہ مشرق کوئی بھی اسلام سے دور نہ رہتا ہے ان کو پتا تھا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری کرنی پڑے گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً اللہ اکبر کتنا اہم فریضہ نماز کو قیم کرنا آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں بتا نہیں نماز ہم نے نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں گناہ ہی نہیں ہے ہم نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں شاید ہم نے نماز پڑھ کے مسجد کے امام صاحب پہ حسان کرنا یا اللہ پہ حسان کرنا نعوذ باللہ نماز چھوڑنا ام محترم بھائیو کل قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے فی جنتی سوال کریں گے عن المجرمین مجرمین سے سوال کریں گے ما صلقكم فی سکر سنو کہنے والوں کے نماز کا کیا ہے پڑھی لینی ہے کوئی کہتا جی میں پہلی سے شروع کروں گا یکم طریق سے شروع کروں گا میں اتوار والے دن سے شروع کروں گا میں جمعہ سے شروع کروں گا کتنے ہی ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم جمعہ سے شروع کریں گے ہم یکم سے شروع کریں گے رات کو سوئے صبح ان کو آنکھ نہیں کھلی آنکھ کبر کے اندر کھلی نماز کا موقع بھی نہیں بھینا فی جناتیت سالون عن المجرمین ما صلقكم فی سکر 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 جہنم کے اندر ایک وعدی ہے جو بے نمازوں کے لئے ہے اس کے اندر جنتی جہنم والوں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے سکر میں ڈالا قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ازانیں ہوتی تھی ہم اپنے ڈیرے اوپر بیٹھے رہتے تھے نماز کا وقت ہوتا تم نمازیں ادا کرتے تھے تم مسجدوں میں جاتے تھے ہم محفلیں لگائے بیٹھے ہوتے تھے ہم تاشے کھیلا کرتے تھے ہم اپنی اپنی محفل کے اندر مغرہ کرتے تھے قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس میں سیاست چہنم بھی ہم آگئے سنو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں متقی تو بہت دور کی بات ہے میں عرض کر رہا تھا متقی کون لوگ ہیں اور بے نماز متقی ہونا تو بجاہ ہے امام ابن قیم الجوز رحم اللہ نے اپنی کتاب السلاہ کی اندر فرمایا فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے فرد نماز کو یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ چوری سے بھی بڑا گناہ ہے زنا سے بڑا گناہ ہے یہ ڈکیٹی سے بڑا گناہ ہے یہ جناب چھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہے بڑے بڑے گناہ ہے کبیرہ لیکن سب سے غر بڑا گناہ ہے تو وہ بے نماز ہے جو نماز کو چھوڑتے ہیں آؤ یہ تو امام ابن قیم الجوزی کا فتوہ ہے آؤ تمہیں میں کہنات کے امام کا فتوہ بتاؤں فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کافر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا وہ بندہ کافر ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا کل کو میرے پہ فتوہ نہ لگا دینا کہ مولوی صاحب نے فتوہ لگایا ہے یہ کہنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کافر اور دوسری حدیث فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک السلاة اگر بندے اور کفر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ متقین لوگا لیکن ہمارا تو دوسری نشانی پر اخیر ہو گئی ہے نماز کے کوئی قریب ہی نہیں جاتا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں آج حالات یہ ہیں تھوڑا سا فصل کا ریٹ بن جائے تو ہم عشر دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم بھانے دون رہے ہوتے ہیں ہم ترہ ترہ کے بھانے بناتے ہیں کس طرح عشر سے بچا جائے پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پہ درست دیا تو اس گاؤں کا نمبردار مجھ سے پوچھنے لگا کہتا کاری صاحب آلوہ پہ عشر ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے کہتا جی سبزی پہ عشر نہیں ہے سبزی پہ عشر نہیں ہے میں نے کہا کون سی حدیث ہے حدیث نکال کر پیش کی میں نے کہا اس کے نیچے پڑ تو سی کس نے بیان کیا امام ترمزین یہ حدیث نکل کی یہ نیچے لکھ ہے وہ ہوا ضعیف ان یہ حدیث ضعیف ہے کہتا جی مجھے تو پتہ نے کتنی سال ہو گئے میں نے کبھی اس کا عشر نہیں ادا کیا پھر کیسے برکتیں ہوں ہمارے گھروں میں آج ہم سوچتے ہیں شاید ہم اللہ کے راستے کے اندر کوئی خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا جاؤ اٹھاؤ سیرت عثمان دیکھو پڑو سیرت عثمان ایک ایک موقع پہ ایک ایک وقت کے اندر کتنے سو کوڑے کتنے سو اونٹ انہوں نے غلے میں لدے ہوئے اللہ کے راستے میں وقف کیے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان ابھی کم ہے اور لے کر آ سیدن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاؤں عثمان تیری سخاوت پہ ساڑھے پانچ کلو سونہ ساڑھے پانچ کلو سونہ اور ساڑھے انتیس کلو چاندی لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمیل آباد اليوم عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے اے عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے آج کچھ لوگ سیدنا عثمان پہ بھی بکواس کرتے ہیں اور سیدنا عثمان پہ تبرہ بازی کرنے والوں زبان ترازیاں کرنے والوں سنو کہنات کے امام نے فرمایا تھا ما ذرہ عثمان ما عامر عباد اليوم عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے اور تم بھونکتے کس پہ ہو سیدنا عثمان جیسے عثمان تو وہ ہے جس کا فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عثمان تو وہ ہے اور جس کا کہنات کا مالک بھی حیاء کرے اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے بکواس کرنے کے ان کا بھونکنا ایسے ہی ہے جیسے کو بندہ سورج کی طرف مو کر کے تھوکتا ہے تو اس کی دھوک اس کے چیرے پہ واپس پلٹ دی ہے آج کوئی سیدنا عثمان کے خلاف پھاکتا ہے تو اس کا بھی اسی طرح حال نہ اللذین یؤمنون بالغیل ویقیمون السلاطہ وبما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل علیک اس پر ایمان لے کے آنا جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا پانچویں نشانی بیان کرنے چوتھی نشانی بیان کرنے لگا ہوں پہلے نشانی اللذین یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان ویقیمون السلاطہ نماز کو قیم کرنا یاد رکھ لیں جب تک نماز کو قیم نہیں کریں گے باقی نشانیاں ساری پوری ہو جائیں اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بھی حق دار نہیں موت کی تو بڑی دور کی بات ہے نا نماز ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان پر لازم فرض ہے دیکھ لیں باقی سارے عمل حج ہے حسب استطاعت پر ہے غریب پر نہیں زکاعت ہے مالدار کے لیے ہے عشر ہے کسان کے لیے کھیتی باڑی کے لیے ہے لیکن نماز ایسا عمل ہے کوئی غریب ہے امیر ہے فقیر ہے وزیر ہے بادشاہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے بیمار ہے تندرست ہے جناب کوئی بندہ عورت ہے مرد ہے جس حالت میں بھی ہے کوئی حالت جنگ میں ہے کوئی جناب کار کے اندر ہے سب کے لیے نماز کی معافی نہیں ہاں وقتا فوقتا باوقتیں ضرورت ہیں اس کے اندر کمی پیشی کی گئی ہے مسافر کے لیے لخصت دی گئی جہاد کرنے والے کے لخصت دی گئی لیکن نماز کی معافی نہیں ہے فرمایا اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنام ینفقون چوتھا عمل والذین یؤمنون بما انزل علیک اس چیز پر ایمان لانا جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے دین اللہ کے نبی کی حدیث آج ہم نے اللہ کے نبی کے دین کے مقابلے کے اندر اپنے اپنے اماموں کی باتوں کو اٹھا لیا اللہ کے نبی کے دین کے مقابلے کے اندر اپنے اپنے مسلکوں کو رکھ دیا آج ہم ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر آج ہم ایک پلیٹ فارم پر قال اللہ و قال رسول پر جمع ہو جائیں تو دنیا کے اندر کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی کوئی ہمیں ظلیل نہیں کر سکتا یہ میں نے کہہ رہا ترکتو فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتو بہیما کتاب اللہ و سنت رسول ہی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آج مسلمانوں سن لو غور کرو اس وقت تک تم ظلیل نہیں ہوگے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو پھام میں رکھو گے آج اگر کسی کو کہہ دے نا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو کیوں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کہتے ہیں کری صاحب لوگ کہیں گے آپ پانی لگانے کے لئے جا رہے ہیں آپ نے کونسا کام کرنا ہے مزاق کرتے ہیں لوگوں کے مزاقوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا دور آئے گا جب حدیث پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا جلتی ہوئی آکھاں گارہ تھیلی پر رکھنا مشکل ہو جائے گا آج وہ وقت آ چکا ہے اگر کوئی نبی کی سنت سمجھ کے نماز کے اندر رفت دین کرتا ہے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہتے ہیں جی لاؤ جی یہ تو مکھیاں اڑا رہے ہیں الذین یؤمنون بما انزلا الیک اتنا آسان نہیں ہے وما انزلا من قبل پانچویں نشانی بات اختصار کے ساتھ میں اختصار طرف لے کر جا رہا ہوں پانچویں نشانی جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں متقین جو اللہ کے نبی سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی جتنی انبیائے سب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن شریعت کس کی چلے گی اللہ کے نبی کی شریعت کس کی چلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لو یہ بات کچھ بات لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب ہمیں روکتے ہیں ولیوں کی قبروں پہ نہیں جانا ولیوں کو سجدہ نہیں کرنا تو حضرت آدم کو اللہ نے کیوں کرایا تھا سجدہ میں نے کہا سن لو حضرت آدم کی شریعت کے اندر تو بہن اور بھائی کا نکاہ بھی جہز تھا کرو تم بھی اپنی بہن سے نکاہ اور میرے نبی کی شریعت بھی انگلی اٹھانے والوں ترہ ترہ کے بانے تراشنے والوں ترہ ترہ کی باتیں کرنے والوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت عبقر صدیق بھی پاس بیٹھے ہیں تو ترات کا ایک ورکہ ہے سیدنا عمر کے ہاتھ کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے ورکے کی طرف نگائے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ سخت سرخ ہوتا جا رہا ہے سیدنا عبقر نے جب دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو فرمایا عمر تیری ماں تجھے گم پائے تو میرے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ رہا جب سیدنا عمر بن خطاب نے نظریں اٹھائی فوراں ترات کا جو ورکہ ان کی ہاتھ کے اندر تھا نسخہ تھا وہ رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عمر یہ تو ترات تھی نا اگر آج سہب ترات بھی آ جائے تو میں محمد کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کو اپنائے تو وہ بھی گمراہ ہوگا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میں اور تم کیا بات ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے کہا ہے اور میرے امام کی کیا جرت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بات کرے کیا حمیت ہے نبی کریم کی شریعت کے خلاف کسی بات کی اللہ دین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبل آخرتهم یوکنون وقت اجازت نہیں دے رہا آخری نشانی آخری بار آخرت پر امام رکھنے والے متقین چھے نشانی ہیں چھتے نشانی ہیں اور آخر نشانی فرمایا آخرت پر امام رکھنے والے ہمیں تو آخرت پر امام ہی نہیں اگر آخرت پر امام ہونا تو اللہ کی قسم ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں آخرت پر امام ہو تو ہم کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے گناہ کرنے کا گمان بھی نہ کریں ہم نے سمجھا ہوا ہے شاید ہندووں کی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں لاؤ جی آخرت نوکنے اٹھانا مر گئے مک گئے مٹی ہو گئے اوہ اللہ جس نے پہلے ہمیں کوئی ہمارا نمونہ نہیں تھا ہمارا ایڈیل نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا ہمیں پیدا کیا وہ اللہ پھر بھی پیدا کر سکتا ہے وہ جس نے کن کہہ کر بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے محترم بھائیو اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سونگے داستان سناتے سناتے و آخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین